بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قیامت کب آئے گی کیسے آئے گی اور کل سرات کیا ہے آج ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستو قیامت کب آئے گی یہ سوال اکثر ہمارے بچوں کے ہمارے ہمارے نوجوانوں کے اور ہمارے بزرگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے لیکن اس کا ایکزیکٹ آنسر اس کا جواب سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کے پاس نہیں ہے تاہم اللہ تعالیٰ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کافی ڈیٹیل میں وضاحتیں فرمائیں اور اس کی چند نشانیاں بھی ہمیں بتائی ہیں تاکہ امت قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ سکے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی چند نشانیوں میں غور کریں کہ کون کون سی نشانیاں ہمارے گھروں میں ہمارے آس پاس موجود ہیں کون کون سی ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہیں اور کون کون سی مستقبل قریب میں ہمارے ساتھ پیش آنے والی ہیں اور قیامت کے دن ہمیں کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا ہماری نسلوں کو کرنا ہوگا تو اس بارے میں ہمیں پوری جانکاری ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل پہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ کی زیر خدمت پیش کروں گی جو نشانیاں ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری بھی ہیں یہ علامت وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے آپ نے قیامت کے نشانی بتانے کا اس قدر احتمام فرمایا اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے ابو زید الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر براجمان ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ پڑھا اور یہ خطبہ زہر تک جاری رہا پھر آپ نے ممبر سے اتر کر زہر کی نماز پڑھائی اور دوبارہ پھر ممبر پر براجمان ہو گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا انہوں نے ممبر سے نیچے تشریف لا کر ہمیں اثر پڑھائی اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا آپ نے اس خطبے میں ہمیں چند اہم معلومات قیامت کے متعلق فرمائی آپ نے ہمیں چند اہم واقعات کی خبر دی جو رنما ہو چکے ہیں اور جو رنما ہونے والے ہیں بس ہم لوگوں میں سے جس کا حافظہ تیز ہوگا اسے وہ نشانیاں یاد رہیں گی اور جس کا حافظہ کمزور ہوگا اس کو وہ نشانیاں بھول جائیں گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں قیامت کے بارے میں کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا اس نے کچھ نہ پایا قیامت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی انقریب مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ نمازیں اور قرآن صرف رسمی رہ جائیں گے اور ان کے حالات بالکل اجڑ جائیں گے ان کے علماء آسمان میں نیچے رہنے والوں کے لئے سب سے برے ہوں گے اور ان کے شاگرد جو علم حاصل کر رہے ہوں گے وہ سب سے زیادہ آوارہ اور بدچلن ہوں گے اسلام کا صرف نام ہی رہے گا لیکن کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی یعنی کہ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اسلام صرف کتابوں میں رہ گیا ہے ہمارے آمالوں میں نہیں ہے آج کل کی نمازیں روزے زکاتیں حج سب صرف لفظوں میں ہی رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی میں وہ کیفیت ہی نہیں رہی وہ رکت اور وہ اپنائیت ہی نہیں رہی آج کل لوگ گانے بجانے میں مصروف ہیں روزی کمانے میں مصروف ہیں ان کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہاں بات ہو رہی ہے ان کیفیات کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہیں ہمارے لوگ یا ہم سب آج کل ان کیفیات سے بلکل کورے ہیں قرآن پاک پڑھنا صرف رسمی اور لفظی ہی رہ گیا ہے اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کے لفظوں کو سمجھنا تو جیسے ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں اور نہ ہی یہ تکلیف کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ مسجدیں پر کل ویران اور سنسان پڑھی ہوئی ہیں حالانکہ مسجدوں میں دلکش خالیچے خوبزیب و نمائش اور ٹائلز ماربل سے سجی ہوئی رنگین دیواریں ہیں لیکن وہاں پر چند افراد کے سوا کوئی نمازی نہیں جاتا مسجدوں میں دنیا کی باتیں تانے غیبتیں اور تحمتیں ہی باقی رہ گئی ہیں اور یہاں تک کہ مسجد کے اماموں نے اور موزنوں نے مسجد کو اپنی پناغہ یعنی کہ گھروں میں تبدیل کر لیا ہے اور جیسا کہ علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماء فتنہ پھیلائیں گے تو وہ فتنہ یہ ہوگا کہ علماء راہ رات سے ہٹ جائیں گے سچی اور آثنٹک خبر نہیں پہنچائیں گے صحیح علم نہیں دیں گے اور راہ سے بھٹک جائیں گے دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے قیامت کیسی ہوگی کب آئے گی وہ ایک ایسا ہی نارمل دن ہوگا جس میں ہم اپنی روٹین سے صبح کو اٹھ رہے ہوں گے اپنے معمولات زندگی کو کام میں لا رہے ہوں گے عورتیں گھر کی ناشتہ بنا رہی ہوں گی گھر کے مرد آفیس جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے گھر کے بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے کاشکار ہاتھوں میں بیج لیے اپنی فصلوں کو سمار رہا ہوگا دکاندار بسم اللہ کے ایکر اپنی دکان کا شٹر کھول رہا ہوگا ڈرائیور حضرات اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنے بوس کے ساتھ آفیس کی طرف یا کہیں کسی کام کی طرف گامزن ہوں گے اور یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہوگی کہ اچانک اسرائیل سور پھونکے گا اللہ کے حکم سے اور وہ ایسی بھیانک سور ہوگی ایسی بھیانک چیخ ہوگی کہ جس کو سن کر مائیں اپنے بچوں کو دور پھینک دیں گی جن ماں کی گودوں میں بچے ہوں گے جو ان کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہے ہوں گے وہ ہوا میں اچھال دیں گی اور کوئی پانی پی رہا ہوگا تو گلاس ان کے ہاتھ سے گر جائے گا اور اگر کوئی سکول میں پڑھ رہا ہوگا تو کتابیں ان کے ہاتھوں سے نیچے گر جائیں گی اور اس چیخ سے صرف انسانوں کے کلیجیں نہیں پھٹیں گے بلکہ آسمان پہاڑ اور زمین بھی چر جائے گی پھٹ جائے گی اور سب اپنے اپنے آمالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے اور اس میں اللہ آخر میں کہے گا کہ جبرائیل، اسرائیل، میکائل اور تمام فرشتے جو بھی آسمانوں میں ہیں تم سب مر جاؤ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم کیوں مرے ہم تو فرشتے ہیں تو اللہ کہے گا ایک میں ہی وادہو لا شریک اللہ ہوں واقع ساری فانی دنیا ہے تو سب مر جائیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ اسرائیل سے پوچھیں گے بتا اسرائیل اور کون بچا تو اسرائیل کہے گا کہ سوائے میرے اور کوئی نہیں بچا تو اس وقت اسرائیل بھی مر جائے گا یہ کیسا سما ہوگا اس کے بعد کے سفر میں ہمارے پاس پلے سرات ہیں اور اس کے ساتھ سوالات ہیں اور پلے سرات کے ساتھ سوالوں میں ہمیں اس سے بچ کر ساتھ سوالوں کے جوابات صحیح طریقے سے ادا کر کے جوابات دیکھ کر آگے بڑھنا ہے تو کوئی چل کے جائے گا کوئی رینگ کے جائے گا کوئی فسل کے جائے گا مطلب پلے سرات تو پار کرنا ہی ہے یہ ساری مال و مطا یہ ساری دولت یہ ساری خوبصورتی یہ ساری جوانیاں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی کچھ نہیں بچے گا ہمارا جسم ہمارا نہیں ہوگا ہمارا مال ہمارا نہیں ہوگا ہماری اولاد ہماری نہیں ہوگی اور ہمارے ماں باپ بھی ہمارے نہیں ہوں گے اور ہمارے پاس سوائے ہمارے عمال نامے کے اور کچھ نہیں ہوگا جو کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں جو عمال نامہ ہوگا وہ ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے گا جو ہمیں ہماری سزاؤں کے لیے دیا جائے گا اور یہ صرف اور صرف میرے پروردگار کی ہی بات ہے پتہ نہیں کیوں انسان کے اندر اتنا ہر سے اتنا بوز ہے اتنا کینا ہے کہ وہ کبھی کسی کے لیے نہ دل کو صاف کرتا ہے اور نہ کبھی اس کا پیٹ دماغ اور دل اپنے کسی گناہ کی طرف سے بھرتا ہے جیسا کہ سورہ قرف میں ہے کہ پھر تو ان مجرموں کو ان لوگوں کو دیکھے گا جو ہمارے نافرمان ہوئے تو ان کے بائیں ہاتھ میں عمال نامہ ہے اور وہ روئیں گے پیٹیں گے گرگڑائیں گے کہ یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کرتوت کر دیئے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بائیں ہاتھوں میں عمال نامہ پکڑایا ہے اور ہمارا رب تو بے شک بہت رحیم ہے خفور ہے وہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا ہمارا سب سے آخری پڑاؤ ہماری منزل پل سرات ہے اور وہ ایک ایسا باریک سا پل ہے پال سے بھی زیادہ باریک اور پتلہ بلکل نہ نظر آنے والا پل ہے جس کو ہمیں پار کرنا ہے اور وہ پار کر کے ہم اپنی منزل مقصود تک یعنی جنت تک پہنچ سکیں گے اور اس کے لئے ہمیں اپنے آمال اپنی نمازیں اپنے روزیں اپنے زکاة اور اپنے دل کو ہر طرح کے کینے سے بغض سے پاک رکھنا پڑے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے صحابیوں سے اشارت فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے دجال ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے نزدیک قیامت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور یہ قرب قیامت یعنی کہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور ایک جگہ پر انہوں نے یہ حدیث فرمائی کہ خزو کرمان یعنی کہ خوراسان کے طرف ایک علاقے سے آئے گا اور خوراسان اس وقت موجودہ ایران میں ایک علاقے کا نام ہے اور جو تھا انہوں نے کہا کہ اسفحان کے مقام یہودیہ سے نکلے گا تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لئے مختص نہیں کیا گیا دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا اور اس کے برپا کردہ فسادات کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشکت میں ڈال دے گا پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیص کثاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لئے کیا چیز مانے ہیں مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے شارہی نے حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شعب دعبازی یعنی کہ مسمرزم دیکھ کر شاید بعض مسلمان ان کے جن ہونے کا دعویٰ کریں گے اور ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیح کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایزار آسانیاں جناتوں کی طرح انہیں لگیں گے دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا نعوذ باللہ پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبات انسان کے دل میں ڈالے گا پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہلوائے گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے اور اللہ کی پناہ مانگے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبات میں اس کی پیروی کرے گا اور دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بھی ہوں گے یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جگہ ارشاد ہے دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی عورتیں جو کہ ایک جگہ پر فتنہ کہلائی گئی ہیں اور اللہ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رسول کو کہا عورت سب سے بڑا فتنہ ہے اور عورت کا پھر مرتبہ بھی اتنا ہی انچا رکھا گیا ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت بھی رکھی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے یہود کے ہاں اس مسیح کو آل دعود میں سے مانا جائے گا اور حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کریں گے کر رہے ہیں وہ یہی دجال ہوگا دجال کی طاقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غیر معمولی طاقتوں اور صلاحیتوں سے نوازہ ہوا ہوگا تاہم اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا دجال کی طاقتوں کا اندازہ اس بات سے ملتا ہے کہ اس کے پاس آگ اور پانی دونوں ہوں گے جو آگ نظر آئے گی اصل میں وہ تھنڈا پانی ہوگی اور جو پانی نظر آئے گا وہ اصل میں آگ ہوگی یعنی کہ کروس کنیکشن ہوگا الٹی چیزیں ہوں گی اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غزہ وافر مقدار میں ہوں گے اور اس وقت ساری دنیا میں کہت سالی چھا جائے گی تو لوگ جوگ تر جوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کے لئے وہ نہایت حقیر ہے لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ یقین اللہ پر رکھتے ہیں کہ یا پھر اس فتنے دجال پر اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا اور جو اس آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلاح ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا لیکن جو اس کے دریاں میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلاح اس سے چھین لیا جائے گا پاس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے دجال اسی تیزی سے چلے گا اور ایک گدے پر سوار ہوگا اس گدے کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی تچال کے ساتھ شیعتین کو بھی بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے وہ ایک بددو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لئے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے تم شہادت اور گواہی دوگے بددو نے کہا ہاں چنانچہ دو شیعتین کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو یہ ہی تمہارا خدا ہے تو دجال کسی دہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دوگے وہ کہے گا ہاں تو دجال کے شیعتین اس دہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے اور اس طرح وہ سب کو اسی طرح گمراہ کرتا رہے گا کسی علاقے سے گزرے گا اس علاقے کے لوگ دجال کی تقذیب کر دیں گے بس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا سب ہلاک کیے جائیں گے دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش پر سائے اور زمین کے حکم دے گا کہ وہ زمین خوب گلہ ہوگا ہے ان ماننے والے کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور موٹے ہوں گے اور کھوکھیں بھری ہوئیں ہوں گی اور ان کے تھن دودھ سے بھری ہوئیں ہوں گے الغرض دجال آئے گا لیکن اس کے لیے میں خیمہ زن ہوگا اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے بتایا تھا دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر آدمی کو قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا وہ آدمی کہے گا میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور وہ اپنے ناماننے والوں سے ان کا سارا معلومتہ اور زمین کے خزانے ہوں گے اس کی دسترست تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلا بارش فصل کہت سالی اور خشک سالی وغیرہ پر وہ زمین پر اس طرح چلے گا جسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس کی سواری ایک گدھا ہوگی جس کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا یا چالیس گزوں کا فاصلہ ہوگا اور وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ بھی اپنے ساتھ لائے گا اور وہ کہے گا کہ دیکھ لو میں ہی خدا ہوں میرے ساتھ ہی دوزخ ہے اور میرے پاس ہی جنت ہے زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکتا جس کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا جبکہ قرآن پاک میں تو واضح طور پر اللہ نے گواہی دی ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو خونخوار قبیلوں کے نام تھے وہ لوگ اپنے اردگرد رہنے والوں پر بہت ذاتیاں اور ظلم کیا کرتے تھے مفسر علامہ طبعہ طبعہ نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے یہ جنگجو غارت گری اور ڈاکو گری قسم کے لوگ تھے اور اسی طرح کے کاموں میں ملوث رہتے تھے تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسان کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی تھی آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیل روان کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے پھر تدریجن وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں تک دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف بھی کچھ لوگ ہیں جو بات کو سمجھ نہیں سکتے تو ان لوگوں نے کہا ذل کرنین یعنی کہ یہاں پر اللہ قرآن شریف میں ذل کرنین کی بات کر رہا ہے جو کہ یاجوج اور ماجوج سے منسلک ہے ذل کرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں بلا ہم آپ کے لئے اگر خرچ کا انتظام کر دیں تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں ذل کرنین نے کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا اور یہاں تک کہ پہاڑوں کے درمیان میں پو دو حصے برابر کر دی اور کہا کہ اب اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا اب میرے پاس تانبہ لے کر آو تاکہ اس کو پگلا کر میں اس پر ڈال دوں پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی پروردگار کی مہربانی ہے کہ جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہم وار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے بے شک اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روح زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں امہ حبیبہ بنت ابی سفیان جو زینب بنت جہش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و ان کے پاس گبرہت کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ اللہ عرب کو اس شر سے حلاقت ہو جو قریب آ گیا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا ہے اور وہ آپ نے اپنے انگوٹے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا زینب بنت جہش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا ہمیں حلاق کر دیا جائے گا حالان کہ ہم میں سالے لوگ بھی ہیں تو نبی نے اگر انہیں کھولا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے اللہ نے بنی آدم کو دس حصوں میں تقسیم کیا نو حصے یاجوج ماجوج بنائیں اور باقی ایک حصہ باقی عام انسان بس اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالی یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے پھر عیسیٰ اور ان کے رفقہ کوہ تور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں سے اور بدبووں سے بھری بھی نہ ہو تب عیسیٰ اور ان کے رفقہ اللہ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ شتر مرغوں اور انٹوں کی گردنوں کے جس سے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پھینک دیں گے پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا اور وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف اور پاک اور خوشبودار کر دے گی بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے آنکھیں چھوٹی اور بال بورے ہوں گے اور ان کے چہرے گویا دونچی ہوئی ڈالے قرآن و حدیث کے علاوہ مختلف شخصیات مختلف اندازے لگاتے رہتے ہیں علامہ اقبال نے بانگ درام میں لکھا ہے کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لکش کر تمام چشم مسئل تاہم قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف اور صرف سورہ قحف والی ایک آیت میں لکھا گیا ہے اور دیوار حضب وعدہ ٹوٹ گئی ہے تذکرہ نہیں ہے کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکال جا سکے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذلکرنین کا قول کہ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر رزہ رزہ کر دے گا اور میرے رب کی فرمائی بات بلکل حق اور سچ ہے یہ بات صرف مانی جا سکتی ہے کہ جو ذلکرنین نے کہی ہے لیکن اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اگلی کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خود کو ایک ایسا نیک مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم قرب قیامت اور دجالی فتنوں سے اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ کروا سکیں ان کو دینی تعلیم دیں دنیا بھی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم پر اپنا زیادہ زور رکھیں ان کو قرآن اور سنت کی تعلیمات دیں ان کو نماز کی تعلیمات دیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے لئے شرمندگی کا نہیں بلکہ فخر کا باعث بنے جزاک اللہ السلام علیکم